دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے تو اس پر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بات کریں گے لیکن فیلحال تو آپ سمجھئے Cambridge University میں راحل گاندی کا لیکچر کب ہونا ہے کیسے ہونا ہے اس پر بات کریں گے اور بات کریں گے دراصل کاؤنگلیس کے پورا دیکش راحل گاندی فروری کے اندھ میں بریٹین جائیں گے اس دوران وہ اپنے ماتر سنستان Cambridge University میں لیکچر دیں گے اور چھاتروں کو سمبودت کریں گے وہ بگ ڈیٹا لوگتنطر اور بھارت چیز سمبندوں پر بھی وہاں پر بات کریں گے راحل گاندی پچھلے سال مائی میں بھی Cambridge University گئے تھے کئی بار انہیں یہاں بلائے جا چکا ہے راحل گاندی ایک بار پھر سے وہاں جانے والے ہیں وہ Cambridge University کے بیجنس اسکول میں بھو راج نیتک اندھراشتی سمبندوں لوگتنطر کے شاتروں سے چرچہ کریں گے راحل گاندی نے ٹویٹ کر اس بات کی بھی جانکاری دی ہے کہ looking forward to visiting my alma mater Cambridge University happy to engage with some one brightest minds in various dominoes including geopolitics international relations big data and democracy انہوں نے کہا tweet کرتے ہوئے کہ میں یہاں بیجنس اسکول کے چھاتروں کو سمبودت بھی کروں گا میں یہاں جانے کے لئے بہت اتسک ہوں اس دوران geopolitics international relations data اور democracy سہیت کئی مددوں پر پرتبابان چھاتروں سے بات چیت کروں گا Cambridge University نے بھی بغید یہ tweet کر کے جانکاری دی ہے tweet کیا ہے جس میں صاحب طور پر لکھا ہوا ہے کہ راحل گانڈی کا سواگت کرنے کے لئے وہ بہت خوش ہیں وہیں کیمبرج بینجنس سکول نے راحل گانڈی کے دورے کو لے کر خوشی جاتا ہی ہے دیکھئے کہ related to welcome back راحل گانڈی to Cambridge University of letter this month he will lecture on Cambridge مدد MBA کے جو چھاتروں ان کے ساتھ کریں گے and hold closed door session on big data and democracy and India China relations with شرطی کے پیلا supported by اور بھی لوگیں جن لوگوں tag بھی کیا گیا ہے وہ tweet بغیادے کیا گیا ہے Cambridge judge business school نے tweet کر کہا کہ وہ اس مہینے Cambridge University میں راحل گانڈی کا سواگت کرنے کو لے کر خوش ہیں سنستان نے tweet کر کہا کہ وہ راحل گانڈی کا فرصے سواگت کرنے کو لے کر بہت خوشی ظاہر کر رہے ہیں راحل گانڈی Cambridge Business School میں lecture دیں گے وہ big data لوگتندر اور بھارت چین سمبندوں پر بھی بات کریں گے اس سے پہلے بھی 2022 میں Cambridge University میں راحل گانڈی بھاشر دے چکے ہیں وہاں پر باتجیت کر رہا چکے ہیں راحل گانڈی پیچھے سال مائی میں بھی Cambridge University گئے تھے اس سمجھ University میں ان کے بیان کو لے کر خاصا بوال ہوا تھا راحل نے دراصل idea for India conference موڈی سرکار پر حملہ بولا تھا انہیں کہا تھا کہ موڈی سرکار سنست اور چناب آیوگ یہی سنستانوں کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں راحل نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی بھارت کو پھر سے حاصل کرنے کے لئے لڑ رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی لوگوں کی آواز دباتی ہے جبکہ ہم لوگوں کی آواز کو سننے کے لئے کام کر رہے ہیں بھارت ان سنستانوں پر حملے دیکھ رہا ہے جنہوں نے دیش کا نرمان کیا ہے جس پر اب ڈیپ سٹیٹ پر ابھی پہنچے تھے تو یہ 2022 کی بات ہے اب اس پر جو باتچیت چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ یہ مودی کو آج تک کبھی نہیں بلایا گیا ہے شام میرا سنگھ نے لکھا ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی نے اپنے علومنہی راحل گاندھی کو سپیچ کے لئے بلایا ہے مودی نے بھی انٹائر پولیٹک سائنس کی پڑھائی کیے لیکن کوئی کالیج دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ ہمارے علومنہی ہیں نہ کوئی کالیج کا دوست ملتا جو کہے کہ میں نے ساتھ میں پڑھائی کیے نہ کوئی ٹیچر کہتا ہے کہ میں نے پڑھائی کیے یہ بڑی روچک بات ہے جو شام میرا سنگھ نے ٹویٹ کیے کہ انہوں نے بھئیہ سائنس کی پڑھائی مطلب پولیٹکل سائنس کی پڑھائی کیے انٹائر پولیٹکل سائنس لیکن کوئی ٹیچر ایسا نہیں ملتا جو کہتا ہو کہ ہم نے موڈی جی کو پڑھائی ہے کوئی سٹوڈنٹس تحسا نہیں ملتا ہے پھر ان کے سمیے کا پڑھا کوئی دوست تحسا نہیں ملتا جو کہے کہ ہم نے موڈی جی کے ساتھ پڑھائی کیے یہی چیزیں ہیں جو سوال کھڑے کرتی ہیں اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کے ٹویٹ کر رہے ہیں فیضان علی خان وہ اس پر رییکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہنچنا موڈی جی کے اوقات سے بہت پڑھے ہیں مطلب کیمبرج جنورنسٹی کو لے کر رہے ہیں جہاں راحل گاندی کا بھاشن ہونا ہے وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت پڑھے ہیں موڈی جی تو یہاں پہنچی نہیں سکتے ہیں یہاں راحل گاندی کے برابر نہیں آسکتے ہیں اشوک شیخ آفت بھی رییکٹ کرتے ہو وہ لکھتے ہیں اس پر کہ کھیول موڈی جی کو ہی پتا ہے کہ انہوں نے پڑھائی کہاں کی ہے باقی کسی کو نہیں پتا ہے آج بھی لوگ کھوج رہے ہیں کہ موڈی جی نے پڑھائی کہاں گی ہے اور طرح طرح کی باتیں کٹاکش بھی لوگ کر رہے ہیں کہ موڈی جی کے پڑھائی کے بارے میں نہیں پتا بھائیا نہ موڈی جی کا کسی مطر کے بارے میں پتا ہے کہ اس نے بتائے کہ پتار منطری موڈی جی نے ہمارے ساتھ پڑھائی کی تھی ہم بہت اچھے مطر ہیں کبھی بھی آپ نے ٹی وی چینلز پر نہیں دیکھا ہوگا عام طور پر جو بڑے پت پر آسین ہوتا اس کے دوستوں کی بائٹس بھی چلتی ہیں اس کے کالجس کے پروفیسر کی بائٹس بھی چلتی ہیں ان کے کالجس کے بارے میں بڑھائی تھا کہ پتار منطری جی نے یہیں سے اس سمائے ایسا ایسا کیا تھا لیکن ایسا کہیں دکھار نہیں ہوگا وہ کوئی بیان دیتا ہوگا نظر نہیں نگب مشرا ہیں وہ کٹاکش کرتے ہیں کہ راہول گاندی وہ کبھی نہیں کر پائیں گے جو موڈی جی نے کر دیا ہے بلدہ یہ کٹاکش ہے کہ جو کا موڈی جی نے کر دیا ہے وہ راہول گاندی نہیں کر پائیں گے اپنے مطر کو چھے سو نووے نمبر سے دوسرے اسطحان پر پہنچا دیا ہے موڈی جی کی یوگیتہ ثابت ہو چکی ہے Thank you موڈی جی یہ بھی کہہ رہے گی Thank you موڈی جی آپ نے چھے سو نووے نمبر سے اٹھا کر سیدھا دوسرے نمبر پر پہنچا دیا یہ آپ کی یوگیتہ ہے یہ موڈی جی جو ہے کر سکتے ہیں یہ اور کسی کے باس کی بات نہیں ہے سید جاگل لکھتے ہیں کہ موڈی جی نے اس ورس انٹائر پولیٹک سائنس اکیلے ہی کر لیا تھا تتھا وہ کالیج میں کسی سے دوستی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو بھوش میں اڈانی جیسا مطر ملنے والا تھا اور کلر ڈیجیٹل کیمرہ لے کر بھیک مانگنے بھی جانا ہوتا تھا مطلب اس طریقے کے لوگ بھی ریاکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب موڈی جی نے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ آنے والے سب مطرہ ڈانی کو بنانا تھا تو چھوڑے موڈے مطروں کو تو ویسے بھولنا تھا تو اسی لیے نہیں کہا گیا پی آر ایکس سمیر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ موڈی جی نے ایسی ڈگری لی ہے جسے نہ کسی نے پڑھایا ہے اور نہ کسی اور نے پڑھا ہے ایک بات موڈی جی ہی اس یونیورسٹی سے پڑھائی کیے موڈی جی نے اور عجیب بات ہے کہ یونیورسٹی یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم نے ہی پڑھایا ہے مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے ہی پڑھایا ہے یونیورسٹی بھی نہیں کہہ سکتی لیکن ہاں موڈی جی نے انٹائر پولٹیکل سائنس کی پڑھائی کیے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے ویویک مینہ تو یہ لکھتے ہیں کہ اندبکت اپنے پاپا کو سائی ٹھہرانے کے لیے دہی کی طرح جم کر آ جائیں گے کمنٹ باکس میں کہ وہ جو ہے مہمہ بندن کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں جم کر آ جائیں گے دہی کی طرح اس طرح بھی لوگ کہہ رہے ہیں تو پردان منطری نریندر مودی جی پر یہ سوال اس لیے خدا کیا جا رہا ہے کہ پردان منطری جی کو کیسے بڑے یونیورسٹیم نہیں بلایا گیا راہول گاندی کو بلایا جا رہا ہے اسی طریقے سے ٹویٹ کیا جا رہا ہے آر سنساری لکھتے ہیں کہ وارس ایپ یونیورسٹی ابھی تک کہیں بنی نہیں ہے مودی جی نے وارس ایپ یونیورسٹی سے ہی ڈگری لے لی ہے تو کیسے کہیں بلا لیا جائے یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مودی جی کے ڈگری ہے وہ وارس ایپ یونیورسٹی سے آئی ہے منہ کیمبرج یونیورسٹی میں راہول گاندی کو بلایا گیا سباز چندرہ لکھتے ہیں موڈی جی جب خود سنصد میں کہہ چکے ہیں کہ اکیلا تو ان کی انٹیار پولیسک سائنس کی ڈگری اکیلی چھاتر بھی وہ اکیلے مہامانوں ایسے ہی تو نہیں بن گئے دن راکھ محنت لگی ہے پی آر ایجنسیوں کی یہ بھی لوگ کڈاکش کریں کہ بھئیہ پی آر ایجنسیوں کی محنت لگی ہے تب جا کر پردان منتری نریندر موڈی جی یہاں تک پہنچے ہیں وہ اکیلے ایسے مہامانوں نہیں ہیں تو سمجھے اکیلے تھوڑی بن گئے بہت محنت ہے اس کے پیچھے تو صاف طور پر اس بات کا اندازہ بہت خوبی لگا سکتے کہ پردان منتری نریندر موڈی صاحب کی بارے میں چرچہ ہونے لگی ہے یاترہ کیمری جنوریسٹری میں راہول گاندی بھاشور دیں گے لیکن لوگ کہنے لگے بھئیہ موڈی جی کہیں کہیں نہیں جا رہے موڈی جی کہیں نہیں جا رہے اپنے دوستوں سے ملیں اپنے پروفیسر سے ملیں ان کو سممانت کریں کچھ ایسا کام کریں جسے دیش کو بھی پتا لگے کہ موڈی جی نے کہاں سے پڑھائی کہ ایک ایسا موڈی جی نے ڈگری حاصل کی ہے لیکن یہ بڑا سوال ہے اور اس سوال کا شاید جواب کوئی نہیں دے پا رہا ہے اسی لئے چرچہ کا وشہ بن گیا ہے کہ راہول گاندی کیمریج یونیورسٹری میں یاترہ راہول گاندی تو اپنی یاترہ لگاتار کری رہے ہیں بھارج رو یاترہ کی اس کے بعد اب کیمریج جائیں گے وہاں بہاشر دیں گے برٹین جی دورے پر رہیں گے پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ کوئی اور نئی یاترہ کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ ادھر سے ادھر یاترہ ہوگی جیسے کنیا گماری سے کشمیر تک کی تھی ویسا ایک اور یاترہ کرنے کی تیاری بھی چل رہی ہے فیلال جو کچھ بھی ہو لیکن یہاں راہول گاندی کی یاترہ کی چرچہ تو ہوئی رہی ہے راہول گاندی کیمریج یونیورسٹری جانے کی چرچہ ہو رہی ہے لیکن اس سے چرچہ پردان منطری موڈی جی کی ڈگری کو لے کر ہو گئی پردان منطری جی یونیورسٹری کیوں نے جاتے اس کو لے کر ہو رہی ہے دہ لائیف ٹی وی کو اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہے ہیں نمسکرائب